اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و بارک و صلی اللہ مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے تو آپ اسے کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں یہ خالصتاً روحانی ایمانی اور عقیدت سے مملو بھرپور طاقتور عمل ہے اس کی روحانیت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خانوادہ اہل بیت اطہار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے مودت ولا رکھتے ہیں اور ان کے مقام مرتبہ اور ان ہستیوں کی جو روحانیت ہے اور ان کا جو فیض ہے اسے سمجھتے ہیں صاحبان عقیدت جو محمد و آل محمد کے توصل کے قائل ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے دیکھئے امام اہل سنت جو سہا ستہ میں امام ابن ماجہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور سہا ستہ کے امام ہیں اور ان کی کتاب ابن ماجہ جو سہا ستہ چھے حدیث کی سکتہ کتابیں ہیں ان میں شامل ہیں ان کے استاذ مکرم امام ابی سلط حروی رحمہ اللہ جنہوں نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی نیشاپور میں ان سے حدیث روایت کی تو کتب حدیث میں یہ موجود ہے امام ابی سلط حروی فرماتے ہیں کہ میں نے جب امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کچھ تعلیم فرمائیے حدیث نبوی بیان کیجئے اپنے خاندان کا کوئی کال کوئی علمی ورثہ ہماری خدمت میں پیش کر دیجئے بیان فرما دیجئے تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جو حدیث بیان کی آپ نے اسے اس طرح سے بیان کیا سمعتو ان ابی میں نے اپنے والد گرامی موسیٰ القازم علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے امام محمد الباقر علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اپنے والد گرامی امام حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے سنا اور انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتیہ وسلم سے سنا تو امام عبی صلی اللہ حروی جو ہمارے اہل سنت کے حدیث کے امام ہیں ابن ماجہ کے استاد ہیں اور دیگر آئمہ نے یہ فرمایا اگر یہ نام یہ حدیث کے راویوں کے اسمائے مبارکہ کسی پاگل پہ بھی پڑھ دیے جائیں تو پاگل پاگل نہ رہے تندرست ہو جائے صحت مند ہو جائے امام ابن حجر مکی حیسمی نے سوائق المحرقہ میں اس روایت کو نکل کیا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہمارے بزرگان اہل سنت میں شان اہل بیت میں منعقب آل محمد میں تحریر فرمائی ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے تو بات ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین ہوں یا خانوادہ محمد و آل محمد کے مقدس زبات ہوں ان کے ناموں میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے شفاہ بھی رکھی ہے تو اب آمدم برسر مطلب آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے بلند فشار خون یعنی وہ بڑھتا ہے وہ آپ کو ایک روحانی عمل بتا رہا ہوں آپ نے اپنی انگوشت شہادت سے سب بابا شہادت والی انگلی سے انڈیکس فنگر سے مریض کی پیشانی پہ لکھنا ہے امام حسن یعنی اس طرح آپ نے لکھنا ہے علیہ السلام اور درود پاک پڑنا ہے کم از کم پانچ مرتبہ آپ درود پاک خانوادہ محمد و آل محمد کی خدمت میں پیش کریں گے یہ عمل دن میں ایک بار کر دیں دو بار کر دیں تین بار کر دیں انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کا بلڈ پیشر کنٹرول ہونا شکو ہو جائے گا میں نے دس بیس نہیں بلکہ سینکوں افراد کو یہ عمل بتایا اور بحمد ہی تعالی الحمدللہ ان کو نفع کثیر ہوا کیوں نہ ہو دیکھیں یہ قرآن کی صورتیں اولیاء کی نسبتوں کے نام پہ ہیں یعنی اولیاء کا مقام تو بہت بڑا ہے جن کی نسبت اولیاء اللہ سے ہو جائے اصحابِ قحف کی جو غار تھی قحف کیو اس کے نام پہ قرآن میں پورا سورہ موجود ہے سورہِ قحف اس کی فضیلت کتنی ہے سورہ بقرہ جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے آیات کے اعتبار سے اپنی تفصیلات کے اعتبار سے وہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کی گائے کے نام پہ ہیں ٹھیک ہے میں اس موضوع کو توالت نہیں دینا چاہتا میں نے الحمدللہ تین تین گھنٹے ان موضوعات پہ تقاریر کی ہیں اور اپنے خطبات جمعہ میں اور دروس میں میرے موضوعات پہ یہ سلسلہ جاری رہا اب بھی انشاءاللہ جاری ہو ساری ہے تو بات ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین کہ اللہ کا سلام ہو ہم پر بھی اور جو صالحین امت ہیں ان پہ بھی اللہ کا سلام ہو اس میں کوئی شک اور شمع نہیں ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے ناموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور امام حسن مجتبع تو نواسہ رسول ہیں ہر ولی ان کا خادم ہے ان کا غلام ہے ان کے مرتبہ اور مقام کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے اس بات کو سمجھیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفان اہل بیعت نصیف فرمائے آل محمد کی مبدت ولا غلامی اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق بکشے اگر آپ کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے اور آپ اسے لیول پہ لانا چاہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیدنا امام عالی مقام امام حسین شہید نینوار شہید ظلم جفعہ ان کا نام نامی اسم اگرامی شہادت کی انگلی سے مریض کی پہشانی پہ لکھ دیں انشاءاللہ العزیز شفاہ ملے گی تو یہ امام عالی مقام امام حسین علاجدہی وعلیہ السلام کے نام نام اسم اگرامی کی برکت ان کے نام سے بلند فشار خون ہوتا ہے خون میں حرارت آتی ہے غیرت خودداری انہ تقویت استحقام اور قوت ملتی ہے امام عالی مقام کا نام شفاہ بخش ہے قوت بخش بس اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا جو حسنین کریمین طیبین معصومین سے محبت کرتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں تو اگر آپ پانی پہ سات مرتبہ ان دونوں شہزادوں کے نام پڑھ کے مریض کو پلا دیں پھر دیکھیں کیا ہوگا قرآن میں شفاہ ہے اور یہ قرآن کا گھرانہ ہے قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں یا ان کی شان میں ہیں یا ان کے دشمنوں ان کے منکروں ان کے گستاخوں ان پہ ظلم کرنے والوں کی مضمت میں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رسول پاک کے چچازاد بھی ہیں مولا علی کے چچازاد بھی ہیں اور امام علی ابن ابی طالب کے شاگرد رشید بھی ہیں اور مفسر کتاب بھی ہیں حبر امت آلی جناب بھی ہیں جنہیں رسول خدا نے دعائیں دی اللہم علم علم القتاب اللہم فقہ دین انہیں اے اللہ ابن عباس کو دین کا علم اطاف فرما ان کو فقہ یعنی اسلام کے اختامات شریعت کا علم اطاف فرما وہ عبداللہ ابن عباس رضی یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کیا ہے یا محمد والے محمد کی شان ہے یا ان کے دشمنوں کی مزمت ہے یا ان کے دین کی تبلیغ ہے یعنی پورا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے ان کے خلق کو بیان کرتا ہے ان کی روشن نمونے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ زندہ سنت زندہ سیرت اہل بیعت اطہار ہے آپ کی عطرت پاک ہے تو جو مقام جو عظمت جو شفا جو کرامت جو بزرگی آیات قرآن کو اللہ نے بکشی ہے وہی فیض اللہ نے رسول پاک کی آل عطرت اولاد اہل بیعت میں بھی جاری رکھا ہے اسی لئے رسول خدا نے اپنے آخری خطبات میں بہار مرتبہ یہ ارشاد فرمایا یہ آپ کی وسیعت بھی ہے یہ آپ کا فرمان بھی ہے دیکھو میں تمہارے درمیان دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قدر قیمتی نہیں کہا بھاری کہا دیکھئے امریکی ڈالر قیمتی ہے مگر ہاتھ پہ رکھ پھون تمہارے تو اڑ جائے گا قیمتی ہے مگر بھاری نہیں فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ وعطرت احل بیتی ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری میری عطرت میری اولاد پات میری اہل بیت میرا خاندان ہے ان دونوں کو تھام کے رکھنا میرے بات کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی دیکھئے یہ بات بڑی قابل غور ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے بھی ضرورت ہے فرمایا اگر تم قرآن اور اہل بیت کو تھام رہتا ہے لیکن اگر کوئی قرآن اور اہل بیت کو تھام لے تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا یہ ہے فرمان رسالت معاف امت کے لیے اتنی آسانی فرما دی کہ اگر تم قرآن اور میری اہل بیت کو تھام لوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے واللہ سے دعا غلامی نصیب فرمائے ان کی اہل بیت کا عرفان اور ان کا عشق نصیب فرمائے اور تمام صحابہ اکرام کا عدب اور احترام کرنے کی توفی بکشے مفتی محمد عمران حیدر عزمی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو ہو ہو